کیا آنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وامٹنگ سے جسے ہم الٹی کہتے ہیں تو کیا آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو انہوں نے کہا کیا آنے سے روزہ کیسے ٹوٹے گا روزہ تو چیز جسم میں داخل کرنے سے ٹوٹتا ہے جو چیز جسم سے نکل رہی ہے وہ کیسے روزہ ٹوٹ دے گی بڑی لوجیکل بات ہے اور ساتھ عبداللہ ابن باس کا کال بھی موجود ہے بخاری میں تعلیقا ان کی پوری سناد مصنف ابن ابن شہبہ میں کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹے گا نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا البتہ اس پہ اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوچ کے کہہ کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کو سپورٹیو ابودعود میں ترمزی میں روایتیں بھی ہیں ان کی صحت میں کلام ہیں لیکن اس پہ اتفاق ہے کہ جان بوچ کے کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا خود بخود بیماری کی وجہ سے کہہ آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کسی شخص کو فجر کے بعد کہہ آ گئی ہے اور جو کچھ کھایا تھا بایر نکل گیا ہے اور ابھی چودہ پندرہ گھنٹے کا روزہ باقی ہے تو نباہ تو نہیں سکتا تو اس کے لیے ابودعود میں حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ ایک دفعہ یہ کہہ والا معاملہ ہوا تو آپ نے اپنے روزے کو افطار کر لیا تو اگر آپ کو یہ خدشہ ہو کہ میں خالی پیٹ روزے کو نہیں نباہ سکتا تو چاہے خود بخود بھی کہہ آئی ہے آپ کے پاس اپشن ہے چاہے تو اس روزے کو کانٹینیو کرے خواہ اس روزے کو ختم کر دیں اور بعد میں ایک روزے کی قضاء دے دیں یہ آپ کے پاس اپشن موجود ہے روزہ ٹوٹے گا نہیں جب تک کہ خود کہنا جانبوچ کے کرے کوئی شخص آٹومیٹیکلی آجائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی میں آپ سمجھ لیں کہ جو باز اوقات سہری کے بعد کھٹے ڈکار آ جاتے ہیں اور باز اوقات تھوڑا سا کھانا موں میں آ کے آٹومیٹیکلی اندر چلا جاتا ہے لوگ بڑا وہم کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کا بھی روزہ اس طریقے سے نہیں ٹوٹے گا اس پہ تو انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے موسیقی